شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہترام والا ہے تم کو میری زندگی سمجھ میں اس وقت سے نہیں آسکتی کہ میں نے زندگی بھر اللہ کے دین کی پریکٹس کی بچپن سے اپتر اور میں نے بچپن میں ہی خیامت کے مطالق بہت کچھ معلومات عقص کیا تھا ان دنوں جانکاری ہو گئی تھی میری کہ خیامت کے بعد اللہ عذاب دے گا جہنم میں لوگ جائیں گے اور وہاں ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا مشرق ہو یا کافر ہو تو سوال اٹھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی جو پریکٹس کیا آج میں سیکسسفل ہوں کیوں میں سیکسس ہوں یہ ویڈیو میں غور طلب باتیں دے رہا ہوں میں آپ کو میں بچپن میں پڑھ رہا تھا کہ خیامت سے پہلے گرمی شدت سے ہوگی جا با جا پوری دنیا میں آج امریکہ میں بھی تین ایسے سٹیٹس ہیں جو یہ ڈیویٹ میں ایک سو تیرہ ہے جبکہ میں جب ڈیویٹی سکس میں انڈیا سے امریکہ آیا نیو آرک میں تھا تو زیادہ زیادہ ہارڈلی میں اسی تک سنتا تھا تیمپریچر اب اسی سے جا کے تیویس ڈگریز زیادہ بڑھ جائے اور یہاں ہنڈر تک آتا ہے نیو آرک کے اندر آج نائنٹی نائنٹی ڈو ہے تو یہ ویدر کا جو موسمیات کا جو ریپورٹ دینے والا ہے وہ بھی نہیں جانتا کہ خیامت سے پہلے گرمی بڑھتے جائے گی بڑھے گی ہر سال بڑھے گی اسی واسطے اس کا ایک نمونہ اللہ تعالی مکہ کے اندر یہ سال کے حج میں ہزار لوگ جانبہ ہو گئے لخمہ اجل ہو گئے لیکن وہ اللہ کے گھر جا کے کامیاب ہو گئے یہ صرف مسلمان ایمان رکھنے والا ایمان کے بلبوتے پر یقین کر لے گا اب مکہ کے اندر 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 کی بات کرو حرمین شریف کی اندر جو کعبہ ہے کعبے کے اندر انسان کا خون ملا کون گیا کون ٹھیکا نہیں معلوم کیونکہ اللہ کے دشمن نبی صلی اللہ ہے کہ آپ کے دادہ والی سے والی نہیں دادہ کے زمانے سے دشمن ابرہ کے زمانے سے اب تک کہ مکہ کو تباؤ تاراج کر دیں گے مکہ میں ہر کچھ دن بعد کوئی گاڑی لے کے آکے اندر خوصا دینا چاہتا کوئی جو ہے امام کعبہ کو مارنا چاہتا کوئی جو وہاں پر مہدی علیہ السلام بول کے خون ریزی کرتا نائنٹین سکٹی نین میں تو اس طرح سے اللہ کے دین کو میں خریب سے متعلق کے ساتھ مشاہدے کے ساتھ اللہ کو میں پا لیا اللہ تو مجھے ایمان کے ساتھ اٹھا اور میرے مسلمان بھائی جو ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی خاتمہ بلخیر دے اب آجاؤ ہیٹ بڑھ جائے گی آپ کے بچوں کے زمانے میں اور ہیٹ بڑھ جائے گی اب وہ ہیڈراباد دکن میں انڈیا کے ہم جب تھے بچپن میں تو ہارڈلی چالیس تک آتا تھا اب فارچی فائی فارچی سیون تک آیا اور راجستان میں فیفٹی فائی تک آیا نہیں سمجھ میں آگا ہندو کو نہیں سمجھ میں آگا اکٹوشن کو نہیں سمجھ میں آگا ہندو اوم بولتا کیا ہندو کو معلوم ہے اس کے پاس خدا نہیں ہے اس کو معلوم ہی نہیں کیوں کہ وہ تھرڈ پوزیشن پہ ہے پوپلیشن کے دبار سے ہندویزم کبھی بھی انہیں تھرڈ رہا یعنی اب مسلمان حکومت کر لیا برٹیش حکومت کر لیا اب تھرڈ ہندو حکومت کرنا چاہنا تھرڈ اور ہندو کبھی نہیں سو سکا کہ ہندوستان کا نام بھارت کیوں نہیں ہو سکا ہندوستان کا نام ہندو کلٹری کیوں نہیں ہو سکا ہندوستان میں چھچڑی کیوں ہے ہر مذہب کی کبھی نہیں سو سکا کیوں کہ پاس اس کے پاس خدا نہیں ہے کالی ایک بھرم پہ جیرا ہم پورا نہیں ہے ارے انسان پورا نہیں رہتا اب جیسا ڈانلڈ ٹرم یہاں پہ بولا کہ ہندو یہاں آتا پڑھ لکھ کے انڈیا چلے جاتا بلینرز ہو جاتے ان کو آنید نمبر دو بولا اور وہاں یوکے میں ہندو پریزنٹ ہے اور انہیں ہندو کو انڈیا کے بھگا دے رہا ہمیں نہیں مل کے رہ سکتی یہ اللہ تعالی بتائے انسان کبھی مل کے نہیں رہ سکتا انسان خون بہائدہ بولا آچین جگہ دنیا میں جنگ چل رہی کسی کو کچھ نہیں چاہیے خود زندہ ہے وہ خوش ہے مگر میں زندہ ہوں ابھی بھی اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ فلسطین کو کامیابی دے میں زندہ ہوں انڈیا میں ہر مسجد میں جا کے دعا کیا اللہ فلسطین کو کامیابی دے میں زندہ ہوں رمضان میں بھی دھوپ میں گاؤں گاؤں پھر کے ولی اللہوں کے درگاں پر جا کے آپ لوگ دعا کرو بلکہ ان سے بولا آپ لوگ ولی اللہ کوئی نہیں سمجھے تو اسلام کیا سمجھتے ارے لانتی ہو آج بھی ولی اللہ کلامتیں دکھاتے ہیں انڈیا میں میں خود اب یہ سال دو مہنے پہلے دیکھ کر آیا تمہاری نگاہ ہی نہیں وہ تمہاری بصیرت میں جنت نہیں ہے تمہاری بصیرت میں حق کے ولی نہیں ہے اللہ کے دوست تمہاری بصیرت میں خوران کے وہ الفاظ نہیں ہے اللہ دوست بناتا ہے تو تم کیسے خنگ کریں گے تم لانتی تم موت مرو گے بلی موت مرو گے تم کو یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آئے گی کہ فلسطین میں جو مسلمان مرا وہ شہدہ ہے اب یہ حج کے اندر جو مر گئے وہ شہدہ ہے لیکن مجھے در ہے کہ اب سلمان کے اوپر صدیم حسین کی طرح عذاب آئے گا کیونکہ صدیم حسین مورتیاں بنا کے لگایا تھا اپنے ملک کے اندر اس کے اب انہیں سونے کی مورتی بنایا سلمان کی اب اس کے اوپر عذاب آئے گا انتظار کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا میں جنگ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اب خالی اللہ تعالیٰ تامبے کی زمین ہو جائے گی سورج نیچے آ جائے گا مشرق سے جا کے مغرب میں جو ہے سورج ہوگی گا انسان بیمانیوں سے مر جائے گا انسان گندے کام کر کے اپنی ہی عورتوں کے ساتھ جائے گا سگی بہن کے ساتھ سگی ماں کے ساتھ سگی بھابی کے ساتھ سبی سگی خالہ کے ساتھ جو حکم اللہ نے نہیں دیا اس کے ساتھ بستر کرے گا وہ ہونا ویڈیوز آ رہے ہیں وہ ہونا ویڈیوز آ رہے ہیں جیسے خادیانی اپنے ہی ماں بہن کے ساتھ مو مو مارتا سور کی طرح بجانور کی طرح پارسی لوگ اپنی بہن کے ساتھ شادی کرتے وہ لوگ بھی اپنی خون انسان کے ساتھ مو مارتے تو ایسے بیماریاں بڑھ جائیں گے خود با خود بڑھ جائیں گے انسان بیماری سے مر جائے گا انسان ہیٹ سے مر جائے گا اور ڈیویڈ ہوت جیسے انسانیوں نے سمجھیں گے عیسیٰ علیہ السلام اگر سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آتے تو انہوں بک دیکھ جاتے نشانی کے طور پر اور ان کا نام کیا تھا وہ بتاتے اور کس کے بیٹے تھے وہ بتاتے مریم کے علاوہ عیسیٰ کو عیسیٰ نہیں معلوم جیسے بولتے خالی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آکے ہوتے تو پاورفل رہتے تو تین بیلین جو ہے کمینس نے بنتا تھا انسان تین بیلین چینہ میں رشیا میں کوریا میں اور انسان امریکہ میں ہے کہ ہنڈیٹ ہنڈیٹ تھاؤزن سے زیادہ پوری دنیا میں ایتھیس ایگناسک ہے یعنی اللہ کو نہیں ماننے والے کا مونکر نکیر جیسے مونکر جو انکار کر دیتے ہیں اللہ کا ہنڈیٹ تھاؤزن یعنی مطلب دس ملین سے زیادہ پور ہے ہی نہیں عیسیٰ کے پاس عیسیٰ بول کے جو ہے انہیں اکراس بتاتا کریشن اور اوم بول کے ہندو بتاتا مچار جیس نہیں ہیں ان کے پاس مچار جیس واست ہے کہ انہیں دو ہزار سال پرانا کریشن ہے اور کورچن جو ہے صرف دو بلین ہے چھے بلین کورچن نہیں ہے انکڑی جو ایک بلین ہے انکڑی انکڑی جو ہے اس سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہے دنیا میں مر ترہا ہے میرے پاس اوم ہے کریشن کے پاس کورچن کے پاس ترہا ہے میرے کا نہیں کراس ہے مر کراس تو کراس ہو گیا غلط ہو گیا وہ اور اس کے پاس جو اوم ہے پرانے لوگ بولتے ہے کہ وہ اللہ کا پرانا نام وہ لوگ جو ہے اوم کے طرح بنا دیے بھوک تو جنت نہیں ملتی جاننوں میں جاؤ گے آگ میں جلو گے آگ میں جلو گے اس کا سیمپل اب شروع کر دیا گرمی سے اب تم نہیں روک سکتے پہاڑے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور جو پہاڑوں پہ برف جمعی ہوئے وہ زمین پہ آ جائے گی انسان اس میں بھیجائے گا زلدلے آئیں گے اور جو لاوہ پھوٹے گا والکینوں آتش فشان اور پھر اس پہ زمین کے اوپر طوفانوں کی طرح آئے گی ملکوں کو بہا کے لے جائے گی اور نیوکلئر کے جو یوز کریں گے اس سے گرمی بڑھے گی اور ممالکی ختم ہو جائیں گے اب جیسے ایران دھمکی درہ صفحہ جیسے میں اسرائیل کو ملکہ دوں گا اللہ حکم